پنجاب کا انڈوں سے پاودر بنانے والے فیکٹری پر چھاپا مارا گیا ہے اور بسکٹ کے لیے پاودر بنانے والے فیکٹری سے ڈیڑھ کروڑ مالیت کے گیارہ لاغ گندے انڈے پکڑے گئے ہیں مانگا منڈی کے قریب پروسسنگ یونٹ پر رات گئے چھاپا مارا گیا ڈی جی فوڈ آثورٹی پنجاب کے مطابق یونٹ میں بسکٹ کمپنیز کے لیے انڈوں سے زردی اور سفیدی الگ کر کے پاودر تیار کیا جاتا تھا ماکے پر گیارہ لاغ خراب انڈے موجود پائے گئے اور ویجلین سیل نے ریکی کی اور خراب انڈوں کی سپلائی آتے ہی چھاپا مارا گیا ہے اسی پر مسید بات کر لیتے ہیں کیپیٹل ٹی وی کے نمائندے عبدالجبار سے عبدالجبار فیکٹری کو سیل کر لیا گیا ہے اور مالکان کے خلاف مقدمہ بھی درز کر لیا گیا ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں لائی جا سکی ہے جی بالکل لاہور کے نواہی علاقے مانگا منڈی میں پنجاب فور تھارٹی نے چھاپا مار کر تقریباً ڈیڑھ کروڑ مالیت کے گیارہ لاکھ گندے انڈے پکڑے ہیں یونیل میں بسکٹ کمپنیوں کے لیے انڈوں سے زردی اور سفیدی الگ کر کے پاودر تیار کیا جاتا تھا اس موقع پر بیجی فور تھارٹی نور الامین کا کہنا تھا کہ موقع پر گیارہ لاکھ جو خراب انڈے تھے ان کو طلب کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو پنجاب فور تھارٹی کا ویجیلنس سیل انہوں نے اس کی ریکی کی تھی اور خراب انڈوں کو اس کی سپلائی آتے ہی چھاپا مارا گیا تھا اس موقع پر مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ فیکٹری کو چند روز قبل بھی ایک نوٹس بیجا گیا تھا لیکن انہوں نے اس پر کان نہ درے اور گیر قانونی طور پر کام انہوں نے جاری رکھا اور اب تک تمام جو انہوں نے یہ جو رات گئے چھاپا مارا تھا تمام انڈے طلب کر دیا گیا ہیں اور سیکٹری کو سیل کر دیا گیا اور مالکان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے جی جی مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ڈی جی پنجاب فورڈ اتھارٹی کے مطابق بہت شکریہ آپ کا عبدالجبار لاہور سے ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے